ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ دیکھئے جس نے ہندوستان کو پانستان بنا دیا یہ قدرت کی وہ للکار ہے جس کے سامنے سب کچھ لاچار ہے مانو ندی راستہ بھول گئی ہے اور اسی گلی کو ندی نے اپنا نیا راستہ بنا لیا ہے یہ مٹمیلہ پانی سب کچھ بہا لے جانے کے لیے بیداب نظر آتا ہے لہرہ کر آتے اس پانی کے شور کو سنیے جو درانے والا ہے یہ تصویریں راجستان کے بوندھی کی ہیں بھاری بارش کے بعد لہوری علاقے میں سڑک پر ہی ندی پہنے لگی اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویڈیو بھی گوندھی زلے کا ہی ہے کلوانسہ علاقے میں تین گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی کہ بانی نے جھرنے کی شک لے لی اور جھرنہ تو بنا پڑو سی راجے مدھے پردیش میں بھی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہا بارش کا یہ درانے والا ویڈیو مدھے پردیش کے چھترپور زلے کا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں چھترپور کا یہ جٹا شنکر مندر ہے علاقے میں مانتا ہے اس مندر کی کرارنا دھام کے طور پر لیکن بیتے 38 گھنٹوں میں جو بارش ہوئی اس نے مندر کو پنگھٹسہ بنا دیا پہاڑوں سے آتا پانی ایسے گر رہا ہے مانو مندر میں ہی جھرنے کا دوار کھل گیا ہو مندر کے آس پاس پورا پانی بھر چکا ہے لوگ جان جوکم میں ڈال کر آتے جاتے دکھ رہے ہیں دیکھو بھئیے کتہ بہا جا رہا ہے کتے کو پکڑو کتے کو پکڑو اب جرہ پہاڑ کی اور چلیے اور دیکھئے اترکاشی کے برکور سے آئی یہ تصویریں اترکان میں موسردھار بارش کے بعد نیشنل ہائیوے چورانمے سے لگے برم خال بازار تو مانو پانی میں ڈوب ہی گیا یہاں ویسے بھی پانی نکاسی کی سمسیہ ہے اور بارش کے بعد تو بازار کے ستتی اور بھیانک ہو جاتی ہے ہر طرف پانی اور ملبہ بھر گیا ہے دکانداروں کو بھاری نقصان ہوا ہے مگ اور بارٹی سے دکاندار پانی نکالتے نظر آئے انسانوں کا حال جب اتنا برا ہے تو بھلا مویشیوں کی حالت کے بارے میں آپ کلپنات کر لیجئے ٹی وی سکرین پر جو ویڈیو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں پہاڑوں پر پانی کے تانڈو کی یہ تصویریں اتنا خند کے پتھورا گھر سلے کی ہے دے بھومی میں ہمالے سے لگے علاقوں میں بارش اور برساتی نالوں نے لوگوں کی زندگی تہس نہس کر دی ہے میڈیو بنا رہے لوگوں کی آواز سنیے جو پانی میں بائک اور دکان بہہ جانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں پہاڑوں پر پانی ایسے ہی تباہی بچا کر گھوچر جاتا ہے لیکن اپنے پیچھے بربادی کے ایسے نشان چھوڑ جاتا ہے بارش، ندیوں میں بار، چٹان کھسکنا اور بجلی گرنا ایک ساتھ پرکرتی کے چوتھرپا اٹیک سے پیتھورا گھڑ کے گئی گاؤں میں کافی نقصان ہوا ہے بادل پھٹنے سے گھر کے ملبے میں دب کر دو بہداؤں کی یہاں موت ہو گئی بربادی کو دیکھتے ہوئے سینہ کو موچہ سمحاننا پڑا گجرگوں کو کندھے پر اٹھا کر لوگوں نے سرکشتھکانوں پر پہنچایا اتراخن میں ہو رہی بارش کی بجا سے ندیاں افن رہی ہیں اتراخن کے ردر پریاغ کی یہ تصویریں ہیں جہاں الگ لندہ اور منداخنی ندی بکران روح دھارن کیے ہوئے ہیں بھاگوان بھولین آگ کی مورتی دو دن پہلے ہی پانی میں پوری طرح ڈھوپ گئی پہاڑ سے لے کر ریگستان تک پانی کا ہاہکار ہے تو بھلا ان میدانی علاقوں کے بارے میں سوچئے کہ وہاں کیا حال ہوگا جو پندرہ دنوں سے بارڈ میں ڈوبے ہوئے ہیں بیہار کے درجن بھرزلے پوری طرح بارڈ کی مار جھے لہی ہیں گوپال گنج سارن اور موتیہاری میں سب سے زیادہ تباہی ہو رہی ہے موسیقی 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 موسیقی